اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار بلکل آسان فروٹ کسٹڈ کی ریسیپی چلے اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں فروٹ کسٹڈ کی ریسیپی اس کے لئے فروٹ کسٹڈ لیا ہے میں نے کسٹڈ لیا ہے میں نے ایک سو پچیس گرام چیلی پاوڈر ایک سو پچیس گرام دو عدد زیب لیے ہیں یہ کیلے لیے ہیں پانچ اداد کیوڑا اور گلاب اور کشبو کے لئے ڈالیں گے کیک لیے ہیں ایک پیگر سکس والا پشتہ بادام اگائچی دو ریڑھ کلو چینی ہم لیں گے ہز بے زائی کا ہم بنائیں گے جیلی کے لئے پانی لیں گے ہم تین کپ جیسے ہی ہمارا پانی اپلے گا ہم اس میں جیلی پاوڈر مکس کر دیں گے چینی کی طرح دیکھتا ہے یہ جیلی پاوڈر ہلکے 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 ہاتھ سے ہم مکس کرتے رہیں گے گاڑا ہونے تک جیلی پاوڈر ہمارا ماشاء اللہ ہے دیکھیں گاڑا ہو چکا ہے دو سے تین منٹ ہم نے اسے پکایا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور چھولا بند کر دیں گے اس طرح کی کسی بھی ڈش میں نکال لیں گے جمانے کے لئے جیلی پاوڈر ہم نے نکال دیا ہے ڈش میں جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کے بعد ہمیں فریج میں رکھ دیں گے یا پھر کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں کسٹر پاوڈر ملانے کے لئے ہم دودھ لیں گے ڈو کپ فریش دودھ ہے یہ کسٹر پاوڈر ڈال کر ہم ملاتے رہیں گے آرام رام سے باقی دودھ ہم نے بھلنے کے لئے رکھ دیں گے چینی اور الائچیز میں مکس کر کے دودھ ہم نے اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ایک پیالا چینی اور الائچی مکس کر کے پکا لیں گے اچھی طرح کھل فلیم پہ دودھ کے لئے ہم پسٹر پاوڈر میں ایک چمچہ کےوڑا اور ایک چمچہ غلاب ایارت ملا دیں گے دودھ میں اُبالا آ چکا ہے اچھی طرح سے پک چکا ہے دودھ ہمارا چینی ہم نے اپنے حساب سے مکس کی ہے آپ اگر زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو اور مکس کر سکتے ہیں پسٹر پاوڈر ہم مکس کر دیں گے چمچہ مسلسل چلاتے رہیں گے پرنہ یہ اپنے سے گاڑا ہو جائے گا اور پھر مکس نہیں ہوگا کٹلیا بن جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ایک منٹ کے اندر اندر ہی ہے گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے چار سے پانچ منٹ ہم پکائیں گے کسٹڈ کو پھر اتار لیں گے بلکل ہی آسان ریسی بھی میں نے بتائی ہے منٹوں میں تیار ہونے والی ہماری ہم تین کیلئے ہی کاٹیں گے کسٹڈ ہمارا پک چکا ہے اب ہم بیش میں لگائیں گے کیک ہم نے لگا لی ہے ایک تے اب ہم کیک کسٹڈ ڈال دیں گے ایک تے ہماری لگ چکی ہے کسٹڈ کی اب ہم اس میں پروٹ کی تے لگائیں گے سب سے پہلے ہم سیب مکس کریں گے اس کے بعد کیلے اب ہم کیک رکھ دیں گے چھوٹو چھوٹو جو پیسوں میں ہم نے کاٹے ہی ہے دوبارہ سے پھر کسٹڈ ڈال دیں گے جو ہمارا کسٹڈ بچ گیا ہے وہ سارا کا سارا اوپر کی تہ میں آ جائے گا ہماری ماشاءاللہ جم چکی ہے اب ہم اس کے پیس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح ہماری جیلی جم یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح سے ہم اپنے فروٹ کسٹڈ پر جیلی رکھ لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ذائقے دار ہمارا فروٹ کسٹڈ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بلکل آسان ریسیپی اور بہت ہی مزے دار فروٹ کسٹڈ کی ہماری ریسیپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی آج کی ہماری فروٹ کسٹڈ کی ریسیپی ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ